اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل حضرت کی زبردستی نئی پرومو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ارحم کو انتازہ ہو چکا ہے کہ وہ سنایا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ سنایا کا بائی اسے یہ بات سمجھانی کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں ارحم کو ایک موقع دے دینا چاہیے سنایا اس بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کے بچوں کا مستقبل ارحم کے بغیر نہیں ہے لیکن دوسری جانب ارحم کی گئی زیادتیوں کو بھی وہ اب معاف نہیں کر سکتی ارحم بار بار اس سے معافی مانگتا ہے تو دوسری جانب اس کی نند بھی اسے کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سنایا تمہیں اپنے بچوں کے لیے سب برداشت کرنا پڑے گا لیکن سنایا کہتی ہیں کہ نہیں اب میں مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی جتنے ظلموں سے تمہارے بائی نے میں وہ نہیں بھول سکتی آپ کو بتائیں یہاں بار اس کی نند بار بار اسے فورس کرتی ہیں تمہیں بھائی کو ایک موقع دے دینا چاہیے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر فبیحہ کی حالت بہت خراب ہیں اس کی امی جب اس سے پوچھتی ہیں کیا باتیں تو کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے ایک سپائر دودھ رکھی تھی تفریح میں تو ارحم کو ایسا لگا کہ وہ سنایا نے رکھا ہے میرے بچے کو مارنے کیلئے اور یہ باتیں باہر گیٹ کے باہر گڑا ارحم ساری سن لیتا ہیں وہ ان باتوں کو سن کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہیں آخر فبیحہ اس حد تک گر سکتی ہیں تو سنایا ٹیک کہتی تھی بہت غصے میں گاڑی چلاتا ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تب سنایا کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ارحم کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ ارحم کے جدائی برداشت نہیں کر سکتی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ